سنن ترمیزی کے ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک شب یعنی ایک رات میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں موجود تھے تو فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جانا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اترتا ہے پندرہ شابان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنے بندوں کو بخشتا ہے قبیلے بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر ناظرین یہ روایت نصف شابان یعنی پندرہ شابان سے متعلق ہے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر پندرہویں شابان کی رات قبرستان کی صفائی ہوتی ہے وہاں بجلیا اور کمکمے بھی لگائے جاتے ہیں اور مرد حضرات قبرستان کی زیارت کرتے ہیں جبکہ پندرہ شابان کی رات قبرستان جانے والی حدیث ضائف ہے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اسی حدیث کے نیچے میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس حدیث کو ضائف کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یحیاء بن کثیر روایت کر رہے ہیں اروہ سے یحیاء بن کثیر کو سما نہیں ہے یحیاء بن کثیر سے یہ روایت دو جگہ سے منکتے ہیں اور منکتے روایت محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہوتی ہے اور جو روایت دو جگہ سے منکتے ہو اسے محدثین کی اسطلاح میں معزل کہتے ہیں جو انتہائی شدید قسم کی ضائف بلکہ منکر اور مردود ہوتی ہے اس لئے حافظ بدر الدین عینی اور ابن دحیہ اور ابن العربی مالکی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے محدث عاصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضائف قرار دیا ہے اس روایت سے استدلال کرنا کی پندرہ شابان کی رات میں قبرستان جانے کا احتمام سنت اور کار سواب ہے یہ درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو قبرستان جایا کرتے تھے اور اس کی ترگیب بھی دیتے تھے لیکن اس عمل کو پندرہ شابان کے ساتھ میں خاص کرنا صحیح نہیں ہے اگر پندرہ شابان کو قبرستان جانے کی اس قدر فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس طرح بستر سے اٹھ کر کے نہ جاتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی خبر دیتے جبکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی خبر نہیں کیا اور پندرہ شابان کی رات میں قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں ساتھ لے گئے سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ کیا آپ اپنی بیویوں کی مغفرت نہیں چاہتے تھے پندرہ شابان کی رات قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کو کیوں نہیں باخبر کیا ناظرین اسی لیے نہ کیونکہ اس کی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے ناظرین پندرہ شابان کی رات تخصیص کے ساتھ قبرستان جانے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بلکل نہیں ملتا اس کے بعد دور صحابہ میں بھی کسی ایک صحابی سے اس کا احتمام ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی تابعی سے ہے اور نہ ہی ایم اربا سے اس کا ثبوت ملتا ہے ناظرین قبروں کی زیارت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی تخصیص کے ساتھ قبر کی زیارت کرنا مسنون عمل ہے لیکن کسی تاریخ اور وقت کی ساتھ متعین اور خاص کرنا بیدات ہے قبر کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے مگر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پندرہ شابان کی رات میں قبرستان کی طرف نوجمان مرد بوڑھے بچے یا تک کی کافلہ بنا کر کے لوگ نکل پڑتے ہیں اور خاص کر مزارات کی طرف تو نوجمان لڑکیاں اور عورتیں بھی اس طرح بے پردگی اور عوریاں نکلتی ہیں کہ دل و نگاہ کی عفت تار تار ہو جاتی ہے تقوی پانی کی طرح بہ جاتا ہے اس رات قبرستان میں خوب چراغہ اور روشنی کی جاتی ہیں اور ایک میلے کا سا منظر نظر آتا ہے ایسے بھیڑ بھاڑ اور شورو گل کے ماحول میں کوئی کس طرح موت کو یاد کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے ناظرین اس لیے ہم تمام لوگوں کو ایسے کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا بہت ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی